نمسکار دوستو اس رونگٹے کھڑے کردینے والے مہا مقابلے میں گجرات کے کپتان ہارتک پانڈیا نے ٹوس چیتا اور پہلی گیندبازی کا فیصلہ لیا اور چننہی کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لیے آمند ترید کیا اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کے ارادے سے چننہی کی ٹیم کے طرف سے دو دکھج اوپنر بلے باز میدان میں ہوتا ریتراج گائکوارڈ اور ڈیوان کانوے کے کندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک دستھوٹک اوپننگ شروعات دلانے کے ایک پڑی ذمہ داری تھی لیکن گجرات کی تیز کین بازین چننہی کی ان امیدوں کو شروعاتی اوپنیوں میں ہی ٹوڑ دی اور پاری کا تیسرا ہی اوپنی دالنے آئے محمد شمین ڈیوان کانوے کو کلین بول کر دی آپ کو بتا دیں گی ڈیوان کانوے چھے گندوں میں ایک رن بنا کر آؤٹ ہو ڈیوان کانوے کے جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب چننہی کی ٹیم کے طرف سے موہین علی بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر سیٹ ہو چکے ریتراج گائکوارڈ اور موہین علی نے چننہی کی پاری کو سمحالا اور ایک مضبوص ساجداری بنانا شروع کر دی خاص کر کے دوستو ریتراج گائکوارڈ چننہی کی ٹیم کے لیے ایک احتیحاس ایک پاری کھیل رہیت ریتراج گائکوارڈ کی سویس پوٹک بلے بازی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں گجرات کی گیند بازی ابھی بھی دباؤں میں تھی ریتراج گائکوارڈ اور موہین علی نے مل کر لگ بک پاری کے پانچوے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو پچاس رنوں تک پہنچا لیکن پھر پاری کا چھٹا اوور ڈالنے راشد خان نے سیٹ ہو چکے موہین علی کو ریدیمان سہا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا جی آپ کو بتا دیں گی موہین علی سترہ گیندوں میں تیئیس رن بنا کر آؤٹ ہو گجرات کی ٹیم کے لیے دھیرے دھیرے خطرناک بن رہی ساجداری کو راشد خان نے ایک اہم موقع پر توڑ دیا تھا لیکن وکٹ گرنے کے بعد چننہی اس سال کے سب سے مہنگے کھلاڑی یعنی بین سٹاکس بلے بازی کرنے میدان میں تھا لیکن دوسرے چھوڑ پر ریتراج گائیکوارڈ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے ریتراج گائیکوارڈ گجرات کے ہر ایک گیند باز پر بھاری پڑ رہے تھے لیکن ان کے ساتھی کھلاڑی اور نئے بلے باز بین سٹاکس ان کا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں نبھا پائے اور پھر پاری کا آٹ و آور ڈالنا ہے راشد خان نے پھر ایک بار اپنا کمال دکھایا اور اس اور کی چوتھی ہی گیند پر بین سٹاکس کو راشد خان نے ریدیمان ساہا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آج بین سٹاکس چھے گیندوں میں سات رن بنا کر آؤٹ ہو آپ کو بتا دیں گی بین سٹاکس جیسے وزپوٹک بلے باز کو چننہی کی ٹیم نے ایک نازوک موقع پر کھو دیا تھا راشد خان کی گیند بازی چننہی کی ٹیم کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی تھا لیکن دوسرے چھوڑ سے ریتراج گائیکوارڈ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے ریتراج گائیکوارڈ گجرات کے ہر ایک گیند باز پر بڑے شاٹ کھیل رہے تھے اور پھر اسی بیچ ریتراج گائیکوارڈ نے ایک شاندار چھککا لگاتے ہو جی ہاں اپنا ارشدک پورا ہونے کے بعد ریتراج گائیکوارڈ لگتار بڑے شاٹ کھیل رہے تھے آپ کو بتا دیں گے ریتراج گائیکوارڈ کی سوزپوٹک بلے بازی کی وجہ سے دھیرے دھیرے چننہی کی بلے بازی پر سے دباؤ ہٹنے لگا تھا ریتراج گائیکوارڈ اور امباتی رائیڈو نے مل کر لگ بھگ پاری کے باروی اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو 121 رنوں تک پہنچا ہے لیکن پھر پاری کا تیروہ اوور ڈالنے آئے جیشوہ لیٹل سیٹ ہو جکے امباتی رائیڈو کو کلین بول کر دی امباتی رائیڈو بارہ گیندوں میں بارہ رن بنا کر آؤٹ ہو امباتی رائیڈو کے آؤٹ ہو جانے کے بعد چننہی کا رن ریٹ پوری طرح گر گیا تھا نئی کی ٹیم کی رن بننے کی گتی جیہاں اب دھیمی پڑ چکی تھی ریتراج گائیکوارڈ اپنے شتک کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھی لیکن پھر پاری کے اٹھاروے اوور کی پہلی ہی گیند پر ایک بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں ریتراج گائیکوارڈ کو ہلزاری جوسیف نے شبمن گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی آپ کو بتا دیں کہ ریتراج گائیکوارڈ پچاس گیندوں میں بان بے رنوں کی شاندار پاری کھیل آؤٹ ایک رن بنا کر آؤٹ ہو دیکھتے ہی دیکھتے چننہی کا مدھی کرم ڈکمکا چکت لیکن جڑے جا کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب چننہی کے کپتان اور وشف کے سب سے بہترین میچ فینیشر مانے جانے والے مہیندر سنگھ دھونی بلے بازی کرنے میدان ہو تھا لیکن ان کے ساتھی کھلاڑی اور دوسرے چھوڑ پر بلے بازی کر رہے شیوام دوبے پاری کے انیس وی اوور میں محمد شمی نے راشد خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا چننہی کی ٹیم کو ایک پڑے لکشے تک پہنچانے کی پوری ذمہ داری مہیندر سنگھ دھونی کی بلے بازی پر آ چکی تھے لیکن گجرات کے گیندباز ابھی بھی مہیندر سنگھ دھونی کو ہاتھ کھولنے کا کوئی موقع نہیں دے رہے تھے لیکن اس کے باوجو مہیندر سنگھ دھونی انتیم اوور میں ایک لا جواب کگن چمپی چھکا لگایا تو وہیں اس کے اگلی ہی گیند پر شاندار چوکا لگاتے ہوئے انتیم اوور میں مہیندر سنگھ دھونی نے دیرہ رن بٹو رہے اور اسی کے بطول چننہی کی ٹیم نے گجرات کی ٹیم کے آگے 178 رن سکور بورٹ پر لگایا اس کے بعد چننہی کی ٹیم سے ملے 189 رنوں کے ایک پڑے لکشے کا پیچھا گنڈے اتری گجرات کے دو دکج اوپنر بلے باز میدان میں اتری ریدیمان سہا اور شبمن گل کے گندوں پر اس مہا مقابلے میں اپنی ٹیم کو ایک ویس پوٹک اوپننگ شروعات دلانے کی بڑی ذمہ داری تھی اور گجرات ان دو دکج بلے بازوں نے میدان میں اترنے کے ساتھ چننہی کی گیند بازی پر بڑے شاٹ کھیلنا شروع کر ریدیمان سہا اور ریدیمان سہا کی جوڑی شروعاتی گندوں سے ہی چننہی کی گیند بازی پر تباہ بنانا چاہتی تھی لیکن پھر پاری کا چوتھا اوورٹ ڈالنا ہے راج ورد جی ہاں انہوں نے سیٹ ہو چکے ریدیمان سہا شیون دوبے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا تھے ریدیمان سہا سولہ گندوں پچیس رن بنا کر آؤٹ ریدیمان سہا کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب گجرات کی ٹیم کی طرف سے سائنس ادرشن شبمن گل کا ساتھ دینے میدان میں اترے اور پھر بلے بازی کرنا ہے سائنس ادرشن نے میدان میں آنے کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ کھولنا شروع کر دی تو ہی ان کے ساتھ ہی بلے باز جو ان کے ساتھ بلے بازی کر رہے ہیں شبمن گل وہ اب چننہی کے گین بازوں کے خلاف وزپوٹک انداز سے بلے بازی کر رہے تھے شبمن گل اور سائنس ادرشن کو روکنے کے لئے چننہی کے گپتان مہیندر سنگھ بھونی اپنے ہر ایک گین باز کو آزمار رہے تھے لیکن شبمن گل کی شاندار بلے بازی چننہی کی گین بازوں کے آگے نہیں رک رہی تھے اسے بھی شبمن گل اور سائنس سدرشن نے مل کر اپنے عرشت کے ساجداری پوری کرد آپ کو بتا دیں کہ شبمن گل اور سائنس سدرشن نے مل کر نگوک پاری کے نووے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو نبوے رنوں تک مہچایا لیکن پھر پاری کا دسوہ اوور ڈالنا ہے راج وردن ہنگر گیکن سیٹ ہو چکے سائنس سدرشن کو مہیندر سنگھ دھونی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرات آپ کو بتا دیں کہ سائنس سدرشن سترہ گیندوں میں بائیس رن بنا کر آؤٹ گجرات کی ٹیم جس ساجداری کی وجہ اس مقابلے میں چننہی کی ٹیم کے اوپر دواو بنا رہی تھی وہ ساجداری اب ٹوٹ چکی تھی دھیرے دھیرے چننہی کی گیند بازی گجرات کی بلے بازی پر اپنا شکنجہ کستی جا رہی تھی لیکن وکیٹ گرنے کے بعد گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن میدان میں سیٹ ہو چکی شبمن گل اسی بیچ اپنا عرشتک پورا کرنے کے ترنتی بات گیند بازی ڈالنے آئے رویندر جڑے جا گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا کو کلین بول کر دی ہاردک پانڈیا گیارہ گیندوں میں آٹھ فرن بنا کر آؤٹ ہو اب کہیں نہ کہیں گجرات کی ٹیم تباہوں میں تھے ہاردک پانڈیا جیسے بڑے بلے بازی کو کو دینے کے بعد اب گجرات کی بلے بازی بھی بیک فوڈ پر چلی گئی تھی لیکن وکیٹ گرنے کے بعد ویجے شنکر سیٹ ہو چکی شبمن گل کا ساتھ دینے میدان میں اترے لیکن ان کے ساتھ بلے بازی کر رہے شبمن گل ابھی بھی بڑے شاٹ کھیلنے سے نہیں رکھ رہے تھے لیکن پھر پاری کا پندرو آؤور ڈالنے آئے دشار تیش پانڈیا نے سیٹ ہو چکی شبمن گل کو ریت راج کا ایک وارڈ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آج شبمن گل 36 گیندوں میں 63 رنوں کی پاری کھیل آؤٹ شبمن گل ایک غلط موقع پر آؤٹ ہو چکے تھے جس وجہ سے دباؤ لگتار گجرات کی ٹین کے اوپر پڑ رہا تھا لیکن اب وگٹ گرنے کے بعد راحل تیوٹیہ بلے بازی کرنے میدان میں اترے دوسرے چھوڑ پر بلے بازی کر رہے ویجے شنکر کو بھی بھاری 88 وارڈ کے آخری گیند پر راج وردن میشل سینٹنر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا ویجے شنکر 21 گیندوں میں 27 رن بنا کر آؤٹ ہو دیکھتے ہی دیکھتے مہینر سنگھ دھونی کی شاندار کپتانی اور چندنی کی لاجواب گیند بازی نے گجرات کے ہاتھ سے اس مقابلے کو چھین لیا اب گجرات کی ٹیم کو جیت کے لیے 12 گیندوں میں 23 رنوں کی اوشکتت لیکن اب وگٹ گرنے کے بعد بسپوٹا گنداز سے بلے بازی کرنے والے راشد خان بلے بازی کرنے میدان میں اترے اور پھر اسپاری کا انتیم اور پندرہ رن بٹوڑی راشد خان کی ایک لاجواب چھکین اس مقابلے کو پھر ایک بارک پلٹ دیا اب گجرات کی ٹیم کو چیت کے لیے آخری 6 گیندوں میں 8 رنوں کی اوشکتت مقابلہ بہت زیادہ رومان چک ہو چکا لیکن چندنہی کی ٹیم کی طرف سے اسپاری کا انتیم اور نرنائک اوور ڈالنے تشار دیش پانڈین اسٹرائک پر کھڑے راہول دیوڈیا پہلی گیند فائٹ بول ڈال دی جس وجہ سے اب گجرات کی ٹیم کو جیت کے لیے 6 گیندوں میں 7 رنوں کی اوشکتت لیکن اس کی اگلی ہی گیند پر تشار دیش پانڈے کو راہول دیوڈیا نے ایک لاجواب چھکا لگا دی جس وجہ سے اب گجرات کی ٹیم کو چیت کے لیے آخری 5 گیندوں میں 1 رن کی اوشکتت اور پھر راہول دیوڈیا اگلی ہی گیند پر ساند ایک اور لاجواب چھکا لگاتے ہوں گجرات کی ٹیم کو اس رومانچک مہا مقابلے میں 5 وکٹ سے جیت دلا دی